کیا ٹارگیٹ رکھتی ہے میڈم بیدھان سبانے آپ ٹارگیٹ تو کوئی ایسا سوال ہی ہوتا یہ بیگیاں کے لیے ضرور ہمارا یہ پریاس ہے کہ جس پرکار سے ہم نے کارے کیا ہے پچھلی بار سے زیادہ ہمیں ملنا چاہیے ہم نے جو پچھلی بار بائیتے کی ہے اس میں تقریبا ہم نے خورا کیا اس سے زیادہ کیا بلکہ ہم جملے بازی نہیں کرتے جھوٹ کے آدھار کو راجنیتی نہیں کرتے پندرہ لاکھ جیب میں کونک جانے کے بعد کہہ دیں یہ جملہ ہے ایسا کانگریس پارٹی نہیں کرتے راہل جی نے آ کر یہاں جو نیائے کا فائدہ کیا اس کو مانگ پورا کیا پگیل جی ہمارے مکھے منتری مکھے نیترے تمہیں اچھے پیسلیں ہوئے ہیں راہل گاندھی کو ڈیٹین کیا گیا امپال میں امریکہ کی یاترہ پر وشغرو تھے اور مانی پور جل رہا تھا اس کے پیچھے کیا وہ دیش ہوگا کیونکہ پردان منتری اچھے وقتہ ہے لیکن ماؤن رہتے ہیں دیکھئے کہ بل وقتہ ہونا اپنے بات نہیں ہے ایونٹس اوگنائز کرنے سے بات نہیں بنتی بھی دیشوں میں بھی ایونٹس اوگنائز ہو جاتے ہیں بات اس سے نہیں بنتی بات یہ ہے کہ آپ جب مکھیا بنتے ہیں دیش کے پردیش کے تو آپ کی ایک ذمہ واری ہوتی ہے ایک کرتبیہ ہوتا ہے دھرم کسے کہتے ہیں دھرم کرتبیہ کو کہتے ہیں اپنا گھر انبھانا ہر ایک انسان کا کرتب گئے مانیپول میں جو اتنے سمیہ سمیہنے سے ہو رہا ہے اور پھر بھی کابو نہیں آ رہا مانید ردان منتری جی کو وہاں پر جانا جاہیے تھا جو آپ کہتے ہیں بے شک شبنوں سے ہی مل ہم لگا دے لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا اس کے بپریت ہمارے نیتا راہل گاندی جی جو چاہے دیش میں ہو لوگوں کے بیچ میں جانے سے کبھی گریس نہیں کرتے مانیپول میں بھی راہل جی نے اتنے سمیہ بعد کی وہاں ٹھنٹا ہو جائے ہم راجنیتی نہیں کر رہے اورنا پہلے ہی دن کہتے ہیں کہ میں تو اگلے ہی دن جاؤں گا لیکن ان کو بھی روکا گیا ٹی ایس بابا جی کو ٹی سی اے مقابر آیا کیا ڈیمیج کنٹرول ہے کیا ہے نہیں کوئی ڈیمیج جو ہوا ہی نہیں تو کنٹرول کیا کرنا ہے ڈی ایس جی پہلے بھی مانتری تھے اور مانتری منڈل کا حصہ تھے اور ان کا سنگو گھنشہ رہا ان کا ایک سٹیٹس رہا ہے کیا وجہ تھی کہ موہن مرکام جی نے کچھ پریورتن پریورتن کیا تھا اور شیلجا جی نے اس کو نیرست کر دیا کہ پیچھے کا کیا کاران ہوگا دیکھئے ہائی کمان کا جو بھی ڈیدیس ہوتا ہے آدیس ہوتا ہے چھتیزگڑ پی سی سی اس کے پریورتن جواب دیئی ہے اور جمعیداری کے ساتھ کام کرتا ہے ہائی کمان کا نیردی چھتیزگڑ پی سی سی پھر آتھ سال میں آپ نے اتنا ساسن کر لیا اب تو عرورتن ساؤں کہتے ہیں چلا چلی کبھیلہ ہے پندرہ سال کا ان کا کاریہ تھا اس کی جواب دیئی تو لوگوں کے پریورتی ہے لوگ تو زمین پر کاریہ دیکھتے ہیں اور زمین پر کاریہ کانگرس پارٹی نے کر کے دکھایا ہے کہ پانچ سال میں جو ہماری سرکار نے کیا ہے اس کام کے دم پر ہی آج چاروں اور یہ بات ہے کہ ہماری سرکار پھر سے بنے گی مہاشپا پردیس سدھاکش یہ کہہ رہا ہے جو بدلاو آپ لوگوں نے کامیس میں کیا ہے بنایا ہے اپیش بگھیل کے پاور پر کٹوپی کی گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا سبھی لوگ سے یوگی ہیں UCC کا سمرتن کر رہی ہیں کیوں نہیں کر رہی ہیں دیکھو اس میں نہ سیلجا کی کوئی بات ہے نہ مرکام جی کی کوئی بات ہے پارٹی کا سٹینٹ ہوتا ہے پارٹی اپنا سٹینٹ سپسٹ کرتے ہیں پردھان مندری کا اجین میں ایک بھاشر تھا کہ سارے گھوٹالے واج ایک منچ پر کھڑے ہو گئے ہیں گھوٹالے واجوں کا آپ نتیت کر رہی ہیں کیا ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی جنتہ پارٹی میں چلا جاتا ہے تو وہ گنگاشنان ہو جاتا ہے بعد میں ان کو ہر جگے گھوٹالے دکھتے ہیں کرناٹک میں کیا ہوا ہر جگے کہاں ونشواد پر بھی پراہار کیا ہے ان کے یہاں نہیں ہے کیا ونشواد کی کیا بات ہے اگر ان کو جنتہ موقع نہیں دے گی تو چاہے آپ کے بیٹے ہو چاہے کسی کے بیٹے ہو اگر جنتہ موقع نہیں دے گی تو کیسے ہی لیکٹ ہوں گے لوگ سبت چناؤ سمیہ سے پہلے انہیں کی بات کیا جاری ہے تو اس میں کیا تیاری ہے جو بھی ہے کانگرس پارٹی پوری طرح سے تیار ہے اور میں تو سمجھتی کہ کانگرس سے بھی زیادہ دیش کی جنتہ تیار ہے آپ اس کو مانتی ہیں چاہے پاکوڑا بھی ایک روجگار ہے پردھان منتری نے کہا روجگار کے سندر میں چاہے پاکوڑا بلکل اگر مانی ہے پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں تو چاہے پاکوڑا بھی روجگار ہے اور کنتے نالے میں سے جو پدھو نکلتی ہے وہ بھی گیس اور روجہ کا آپ سلنڈر لگا لیجی پردھان منتری جی اگر کہتے ہیں تو آپ اس راس کریے لیکن جنہوں نے کہا ہوں کہ ہر سال ہم دو کروڑ جابز دیں گے پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ چاہے پاکوڑا بنائیے کائی کی شکشہ کس بات کی شکشہ شہل جا جی کیا مانتی ہے دیکھو شہل جا کے ماننے کی بات نہیں ہے دنیا کیا مانے وہ دیکھ رہا ہے اب وہ دیکھ لو کتنے لوگوں نے چاہے پاکوڑے بنا کے روزگار لے لئے پاکوڑا بنائیے